خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے واجبات کی ادم ادائیگی پر پی آئی اے کا بوئنگ 777 ملائشیا میں روک لیا گیا قومی فضائی کمپنی کے بوئنگ تیارے کو واجبات کی ادم ادائیگی کے 22 ملائشیا میں روک لیا گیا ذرائع کے مطابق پی آئی اے کا بوئنگ 777 تیارہ کو والالمپور ائرپورٹ پر روکا گیا بی ایم ایچ ریجسٹریشن نمبر کے حامل تیارے کو ائرپورٹ انتظامیہ نے دوسری بار روکا ہے تیارہ مقامی ادائیگی کے احکامات پر چار ملین ڈالرز واجبات وصولی کے لیے روکا گیا پی آئی اے کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ملائشین کمپنی سے لیز پر ایک تیارہ حاصل کیا گیا تھا لیز رقم کی ادم ادائیگی پر متعلقہ کمپنی نے واجبات وصولی کے لیے مقامی ادالت حکم نامہ حاصل کیا تھا ادالتی احکامات پر کچھ عرصہ قبل بھی اس بوئنگ تیارے کی ضبطگی کی کاروائی کو والالمپور ائرپورٹ پر کی گئی تھی بعد ازان صفارتی چینل کے ذریعے واجبات ادائیگی کی یقین دہانی پر تیارے کو روانگی کی اجازت دی گئی تھی اس کے بعد ایک بار پھر چار ملین ڈالرز کی ادم ادائیگی پر پی آئی اے پرواز پر مشتمل تیارے کو اوڑان بھرنے سے روک دیا گیا پی آئی اے پرواز نمبر پی کے آٹھ سو چورانوے پر مشتمل تیارہ اسلام آباد سے کوالالمپور پہنچا تھا پرواز پر پائلٹ، معاون پائلٹ کے علاوہ ڈس فضائی میزبان تینات ہے مسافروں کی وطن واپسی کے لیے ای پی آئی اے نے پی ایچ ایکس ریجسٹریشن کا بوئنگ سات سو ستتر متبادل تیارہ روانہ کیا ہے دوسری جانب کوالالمپور میں تیارہ روکنے کی خبر پر ترجمان پی آئی اے کا موقف بھی سامنے آگیا جس میں کہا گیا ہے کہ قومی فضائی کمپنی کا مذکورہ بوئنگ سات سو ستتر تیارہ پی آئی اے کی اپنی ملکیت ہے انجن لیزنگ کمپنی نے ملائشیا کی ایک عدالت میں غلط اداد و شمار جمع کروا کے حکم امتنہ حاصل کیا ترجمان کے مطابق کلیم کی پانچ چار ملین ڈالر کی کل واجب الادہ رقم آٹھ ایک ملین ڈالر تھی جو ادا کی جا چکی تھی پی آئی اے نے کوالالمپور بڑیے میں وکلا کے ذریعے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور معاملہ اس وقت زیر سمات ہے اس طرح تیارہ رکوانے اور زبردستی پیسے نکلوانے کے معاملات دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں آتے خاص طور پر جبکہ لیزنگ کمپنی اور پی آئی اے دونوں ملائشیا کی مقامی کمپینہ نہیں قومی فضائی کمپنی کے ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے مذکورہ پرواز کے مسافروں کو متبادل تیارے سے پہلے ہی وطن واپس پہنچا دیا ہے تیارہ جلد ہی کمرشل پرواز کے طور پر وطن واپسی کے لیے پرواز بھرے گا موسیقی